السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہاری گفتگو چلے سورہ الانقبوت کی آیت نمبر 47, 48, 49, 50 اور 51 سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نشات فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلک انزلنا الیک الكتاب اور اے محبوب یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری قرآن پاک جیسے ان کی طرف توریت وغیرہ اتاری تھی فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ تو وہ جنہیں ہم نے کتاب اتا فرمائی یعنی جنہیں توریت دی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب فائدہ یہ سورہ مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام ان کے اصحاب مدینہ میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کی خبر دی یہ غیبی خبروں میں سے ہے یؤمنون بھی اس پر ایمان لاتے ہیں وَمِنْ هَا وَلَا مَنْ يُؤْمِنُ بھی اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی اہلِ مکہ میں سے ہیں وَمَا يَجَحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّ الْكَافِرُونَ اماری آیتوں کی ممکن نہیں ہوتے مگر کافر جو کفر میں نہایت سختے ہیں جہود اس کا انکار کو کہتے ہیں جہود وَمَا يَجْحَدُ جہود اس انکار کو کہتے ہیں جو معرفت کے بعد ہو یعنی جانبوجھ کر مکرنا اور واقعہ بھی یہی تھا کہ یہود خوب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے عنادن انکار کیا وَمَا كُنْدَ تَدْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِمْ وَلَا تَخُطُّهُ بِأَمِينِكْ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے وَلَا تَخُطُّهُ بِأَمِينِكْ اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے اِذَا اللَّرْ تَعَبَ الْمِبْتَلُونِ یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے کہ اس کتاب سے پہلے اگر کتاب آپ کے پاس نہیں تھی اس کتاب سے پہلے اگر آپ پڑھتے اور اپنے لکھتے تو ضرور شک کرتے اہلِ باطل یعنی آپ لکھتے پڑھتے ہوتے یعنی اہلِ کتاب کہتے کہ ہماری کتاب ام نبی آخر الزمان کی صفت یہ مذکور ہے کہ وہ آدمی ہوں گے نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور اللہ دین عوت العلم بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ضمیر ہوا کا مرجع قرآن ہے اس صورت میں معنی یہ ہے کہ قرآن کلیم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں روشن آیات ہونے کی یہ معنی کہ وہ ظاہر الاعجاز ہیں اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو معجزہ ہو اور نہ ایسی کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو اور عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہوا کی ضمیر کا مرجع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے کر آیت کے امانہ بیان فرمائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہیں ان آیات بینات کے جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں یہ نے اہل کتاب میں سین میں دیا گیا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی نات و صفت پاتے ہیں فی صدور اللہ دین آوت العلم ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا وما یجحد بی آیاتنا اللہ ظالمون اور ہماری آیتوں کا انکان نہیں کرتے مگر ظالم یعنی یہود عنود کے بعد حضور ظہور معجزات کے جان پہچان کر انادن منکر ہوتے ہیں وقالو اور بولے کفار مکہ لولا انزل علیہ آیاتم ربی کیوں نہ اتنی کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے مثلا ناقہ حضرت سالے اسا حضرت موسیٰ مائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایسا کیوں نہیں ان پر اتنے ان پر اتنی قل انمال آیاتو عند اللہ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں حسب حکمت جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا اور اسی کا مکلف ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار مکہ کس قول کا جواب ارشاد فرماتا ہے اَوَلَمْ يَكْفِمَنَّا اَنزلنَا عَلِيكَ الْكِتَابَ يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم موجزہ ہے اَنْبِيَاءِ مُتَقَدْدِمِينَ کے موجزات سے اتم و اکمل اور تمام نشانیوں اور تمام نشانیوں سے طالب حق کو بے نیاز کرنے والا کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی و ثابت رہے گا اور دوسرے موجزات کی طرح ختم نہ ہوگا اِنَّا فِي ذَلْكَ لَا رَحْمَتُ وَذِكْرَ لِكُمُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اپنے دینوں میں محفظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ